موسیقی اس پر ایک حکمران تھا اس کے نام تھا ریج نارڈ تو کرک کے قریب سے کافلے گزرتے تھے حج کے تو اس نے ایک دفعہ حاجیوں کے کافلے پر حملہ کیا اور کہنے لگا بلاؤ اپنے محمد کو تمہاری مدد کریں اور سارے حاجیوں کو تحتیک کر دیا اور دوسری دفعہ اس نے پہری بڑا تیار کی اور مدینے پر حملہ کرنے کے لئے وہ بندرگاہ تک پہنچا جمبو کی لیکن موسمی حالات سازگار نہ تھے تو واپس ہو گیا تو حتین کی لڑائی ہوئی ہے فلسطین میں اس میں سورہ یورپ اپنی طاقت کے ساتھ میدان میں اترا تھا اور ادھر تنہا صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ لے اکیلا اس لشکت سے ٹکرایا تھا اور انہیں اس میں ساری رومن امپائر کو شکست ہوئی تھی تو بڑے بڑے بادشاہ اس میں گرفتار ہوئے تو اس میں ریجنالڈ بھی گرفتار ہو کے آیا تو کوئی بارہ بادشاہ تھے اس بیاستوں کے جو سامنے اس کے پیش کیے گئے تو بیاس کی شدت سے سب کا برا حال تھا تو صلاح الدین نے سب کو پانی پیش کیا ریجنالڈ کو نہیں پیش کیا تو یوروشلم کا جو بادشاہ تھا ہاؤں فرے اس نے اپنا پانی بچا کے اس کو دیا تو صلاح الدین نے کہا یہ پانی تو دے رہا ہے میں نہیں دے رہا ہوں اسلام میں یہ ہے جب کسی کو پانی پلا دو تو اس پہ تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے یہ امن کی نشانی ہے تو صلاح الدین نے فورا انہوں سے کہا یہ ہاں یہ پانی تو نے دیا میں نے نہیں دیا تو پھر انہوں نے ریجنالڈ کو اسلام کی دعوت دی کہ تو مسلمان ہو جا میں تجھے دعوت دیتا ہوں اس نے انکار کرنے کا میں نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا میں نے تیرے قتل کی دو دفعہ قسم کھائی تھی ایک جب تو مدینہ پہ حملہ آور ہوا تھا تو میں نے قسم کھائی تھی میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا اور دوسری دفعہ جب تم نے حاجیوں پہ حملہ کر کے کہا تھا بھلاو محمد کو تو میں نے قسم کھائی تھی کہ مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں اپنے ہاتھ سے تیری گردن اڑاؤں گا آج محمد کا ادنا غلام آج محمد کا ادنا غلام تیری اس بات پر یہ فریضہ ادا کرنے کیلئے آ رہا ہے اور اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑائی وہ پیشل لٹک گئی پوری نہیں اڑی پیشل لٹک گئی خوفناک منظر بن گیا تو سارے بادشاہوں پہ کب کب ہی تاریح ہو گی تو سلام الدین فرمانے لگے ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے بادشاہوں کے ساتھ ہم بادشاہوں جیسا ہی سلوک کرتے ہیں پر یہ حدود سے آگے چلا گیا تھا ابھی مجھے یہ قصہ بھولا ہوا تھا مجھے انہی حادثوں میں انہیں ہنگاموں میں وہ یاد آیا تو باتنائیوں میں بیٹھ کے بے بسی کے آنسو بہ جاتے ہیں اور اس کے سوا کوئی چہرہ نہیں ہے ہماری ساری نسل موسیقی میں ڈوب چکی ہے جو بدن سرطال پہ تھرکتے ہوں جو بدن موسیقی کے اوپر ہلتے ہوں رکس میں آتے ہوں ان پہ کانٹی ہو گئیں گے ان پہ صلاح الدین کا پھول نہیں ہوگ سکتا ان میں محمد بن قاسم کے پھول نہیں ہوگ سکتے بانج ہو گئی ہے ہماری نسل اور یہ یورپ کا سہرہ جو چل گیا ہے ہماری بے بسی ہے ہماری بے بسی ہے موسیقی موسیقی موسیقی